بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر میں ہم آگے اپنے لیکچرز کو کانٹینو کرتے ہیں اور مختلف قسم کی سیل کی آرگنیلیز کے متعلق پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو جس کے آرگنیلی کے بات کرتے ہیں یا پلازما میبرین کی بلکہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آؤٹر موسٹ باؤنڈری جو ہوتی ہے انیمل سیل کی اور پلانٹ سیل میں تو سب سے اوپر ہمارے پاس سلوال ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس سلوی برین ہوتی ہے تو آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے لیکن پلانٹ سلوال ہوتی ہے اور اس کی کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کمپوزیشن پروٹین پر مشمل ہوتی ہے اور لپڈ پر مشمل ہوتی ہے اور پروٹین کی بات کریں سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہمارے پاس پروٹین پر مشمل ہوتی ہے اور باقی ساری ہمارے پاس لپڈ پر مشمل ہوتی ہے اور سمال اماؤنٹ آف دی کاربو ہیڈریٹ بھی اس کے اندر اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اٹیچ ہوتے ہیں لپڈ کے ساتھ اور پروٹین کے ساتھ جب وہ پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو گلائیکو پروٹین اور جب ہمارے پاس لپڈ کے ساتھ ہوں گے اٹیچ تو گلائیکو لپڈ جس طرح کانجیوگیشن فارم میں وہ پائے جاتے ہیں آگے ہمارے پاس سٹرکچر کی بات کرتے ہیں بلازمہ بیورین کی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو کئی قسم کے سائنٹسٹ نے ہمارے پاس اس کے کئی قسم کے ہمارے پاس structure دیا ہے دو قسم کے structure بارے میں ہم پڑھیں گے unit membrane model اور fluid موضائق model unit membrane model کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ lipid by layer ہے اور جو کہ سینڈ وچ ہے between inner اور outer layer of protein مطلب اوپر بھی ہمارے پاس پ rejo band protein کے لئے رہے نیچے بھی ہمارے پاس protein کے لئے رہے اور بیج میں lipid by layer ہے تو اس طرح یہ unit membrane model کہتے ہیں لیکن مارڈرن ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ جو ہے ہمارے پاس یہ بالکل ہی کانٹینوس نہیں ہوتی ہمارے پاس میں برین کی لیئر کی اوپر ہمارے پاس پروٹین ہے اور بیج میں ہمارے پاس لپڈ ہے اور نیچے پھر پروٹین ہے بلکہ ہمارے پاس جو لپڈ کی لیئر کی ڈبل میں برین ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین دھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور مزیک مینر میں ہوتی ہیں اور ہمارے پاس باقی سارا سٹرکچر ہمارے پاس پلوڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے پروٹین تیر رہی ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پاس مندر کے اوپر آئیس برگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیر رہی ہوتی ہیں فکس نہیں ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ پروٹین کا سٹرکچر یہ بھی موبائل ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس اس کے اندر پروٹین موومنٹ چھو کر رہی ہوتی ہیں کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کر رہی ہوتی ہیں میبرین یہ بالکل ہمارے پاس سیل میبرین کوئی فیکسڈ سٹرکچر نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اپنے مطابق فروڈ مزائکے کے مادرول ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس سیل کی میبرین جو ہے وہ بالکل فیکسڈ نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مو بمنٹ شہو کر رہی ہیں اور ہمارے پاس صرف اوپر والی سطح پہ نہیں ہے سرفیس آ کھو میبرین پہ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس لپڈ کے اندر بھی کچھ امبیڈ ہوئی ہوتی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے حاصلی ہے۔ سارے سٹرکچر کام فلویڈ موزیک موڈل کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آج سب سے زیادہ اکسیپ ٹیبل بانا ہے آگے ہم بات کریں مومنٹ مٹیریل بھی مختلف قسم کی پلانڈ سیلمی برین کے اندر سے ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کھا رہے ہیں یہ چارج پورز بھی ہوتی ہیں سیلمی برین کے اندر ان پورز کے لیے سے ہمارے پاس کئی قسم کے آئین چینل ہوتے ہیں جیسے تو مومنٹ مٹیریل یا آئین انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ ہوتی رہتی ہے جیسے آئین چینل سوڈیم پوٹاشیوم وولٹیج گیٹڈ چینل وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے پاس اور کچھ ریسیپٹر ہوتے ہیں سیل سرفیس ریسیپٹر ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے پاس مومنٹیریل اندر اور باہر مومنٹ شو کرواتا ہے اور ہمارے پاس مومنٹ کی بات کریں تو ایکٹیو بھی مومنٹ ہوتی ہیں پیسی بھی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس یونٹ میبرین موڈل ہے جس کے مطابق ہمارے پاس اوپر بھی گلو بیولر پروٹین ہوتی ہے نیچے بھی گلو بیولر پروٹین ہائیڈروفیلک اور بیچ میں لپڑ بائی لیر ہوتی ہے اور نیچے ہم اگر دیکھیں فلوڈ موزیک موڈل کی تو یہ ہمارے پاس پلازمہ میبرین ہے جس میں ہمارے پاس لپڑ کی بائی لیر ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس پروٹینیں اس طرح ایمبیڈ کی ہوئی ہیں بلکل اوپر اس نے گہرا نہیں ہوا سرفس کو اور انا یہ اندر ہی گہرا Bangladesh ہم کہتے ہیں یہ ہے جسے یہ ہمارے پاس کاربوہڈریٹ ہے اور یہ ہمارے پاس لپڑ کی ساتھ اٹائچ ہے تو ہمارے پاس کلائیکو لپڑ ان کو کہیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس جب یہ پروٹین کے ساتھ اٹائچ ہوتی ہیں یہ پروٹین کے ساتھ اٹیج ہو گئی ہیں تو ان کو ہم گلائی کو پروٹین کہیں گے اور اوپر والی سطح پر ہمارے پاس ایکسر سیلولر میٹرس کی ہمارے پاس فائبر ہوتے ہیں اور اندر والی سطح پر ہم بات کریں تو ہمارے پاس سکیلٹن ہوتے ہیں بیچ میں ہوتا ہے جو کہ میسل برین کو اوپر واری لیئر اور نیچے واری لیئر کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے ویسے بھی ان کے جو ہوتے ہیں ہے اوپر والا ہیڈرو فوبک اور نیچے والا بھی ہیڈرو فوبک اور بیچ میں ہیڈرو فیڈک پورشن ہوتا ہے اور ان دونوں کے اندر اٹریکشن اور دیگیا ہے پروٹین بھی ان کو اٹیج کر کے رکھتی ہیں اور ساتھ میں کلسٹرول ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس اس کو سٹیبلٹی پروائیڈ کرتا ہے کچھ پروٹین ہوتی ہیں ہمارے پاس پیریفرل پروٹین جو اوپر سطح پر پائی جاتی ہیں یا پھر نیچے والی سطح پر پائی جاتی ہیں اور کچھ انٹیگرل پروٹین ہوتی ہیں جو کہ اوپر اور نیچے دونوں طرف ہی پائی جاتی ہیں اور ٹرانس میبرینس شو کرتی ہیں یہ نیچے والا سائٹو پرازمک سرفیس ہے یہ والی اور اوپر والی ہمارے پاس ایکسٹر سیلولر سرفیس اور سل کے باہر والی سرفیس ہے آگے اس کے فنکشن کی بات کریں تو سب سے امپورٹین فنکشن ہوتا ہے ٹرانسپورٹ آف مٹیریل انسائیڈ اور آرڈ سائیڈ اور یہ ہمارے پاس بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے کچھ چیزوں کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے سہل کے اندر جانے دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو سہل کے اندر نہیں جانے دیتا ہے اس طرح سیلیکٹیو سبسٹانسز ہی پاس کر سکتے ہیں اور سیلیکٹیو سبسٹانسز کو پاس کروانے کی صلاحیت کوئی یام ڈیفرنشل لیپرمی ایبر میبرین اور یا سیلیکٹیو لیپرمی ایبر میبرین کہتے ہیں کون سے سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جلدی گزر جاتے ہیں جیسے لپڈ سبسٹانسز جو لپفیلک ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ڈیزار ہو کہ ہمارے پاس لپڈ بائی لیر میبرین سے اندر اور باہر چل جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس جو بہت زیادہ چھوٹے سمال پورٹیکل ہوتے ہیں نان چارڈ وہ بھی ہمارے پاس اندر اور باہر چل جاتے ہیں اس طرح ہمارے پاس سیل میں برین کیا کرتی ہے اپنے چارج کی ذریعے سے اور ہمارے پاس جو ہے ہیڈرو فوبی سیٹی کی ذریعے سے ریگولیٹ کرتی ہے فلوہ مڈیریل کو اور آئنز کو انسائیڈ اور آئیٹ سیڈ گیز کے سمال ہمارے پورٹیکل جا سکتے ہیں وارٹر کے اور کچھ گلوکوز بھی اور سپیسیفک ٹرانسپورٹر بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس گلوکوز کے لیے ہمارے پاس آگے ہمارے پاس نیوٹرل سبسٹانسز بھی آسانی سے گزر کتے ہیں لیکن چارج پارٹیکل ان کے اوپر چارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کوئی ڈیفکلٹی ہوتی ہے مومنٹ کروانے میں اور بہت زیادہ ہیڈروفوکز سبسٹانسز وہ بھی ہمارے پاس ہیدر سے سیلوٹی میں برین کے لیپڑ بائیر سے نہیں گزر کتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس سپیسیفک چارج چینل پروٹین ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے مومنٹ شو کا اگرپاورٹ ر�� کی طرح ہوتے ہیں ہمارے پاس واٹر بھی ہمارے پاس ایک اور اگرپاورن کی طرح مومنٹ کرتے ہیں بغیر اندرجی ضائع کیے یا بغیر اندرجی استعمال کی ہے اور کچھ ہمارے پاس جن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس اگینس دی کنسنٹریشن گریڈیٹ بھی موو کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے موو کرتے ہیں لو کنسنٹریشن سے ہمارے پاس ہائر کنسنٹریشن کی طرف اور یہ آپ ہل موو میٹ ہمارے پاس اس کے لیے انرجی کے ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں اسی طرح ہمارے ہمارے پاس کچھ بلک مومیٹ بھی شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی تداد میں مٹیریل انسائیڈ اور آوٹسائیڈ مومیٹ کرتا ہے اور یہ اس کے لئے ہمارے پاس میبرین کی انفولڈنگ کی ضرورتی ہے ویسے ہمارے پاس بڑے بڑے مالکیول سر میبرین کی اندر سے نہیں گزر سکتے ہیں تو سر میبرین کو انفولڈنگ کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کو گھیرنا پڑتا ہے اور ویسے لکل بنانی پڑتی ہے اور اپنے کچھ میبرین ضائع کرنی پڑتی ہے جس کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں اندر آتی ہیں جس کے ہمارے پاس انڈوسائیڈوس کی بات کرتے ہیں تو انڈوسائیڈوس کوئی بھی سر میبرین ہے کوئی بھی بڑا مالکیول یہ آگیا اس کے اندر تو سر میبرین ہمارے اس کو گھیرے گی اور گھیر کے اس کو ویسیکل میں بند کر کے اس کو اندر لے کے آ جائے گی اگر destructive مالکیول اگر ٹھوڑڈ مٹیریل انگلف ہوتا ہے تو اس کو فیگو سائیٹوس کہتے ہیں اور جب کوئی ہمارے پاس وارٹر ڈروپلٹ اور وارٹر مٹیریل لیکورڈ فارم میں آتا ہے تو ہمارے پاس اس کو پائنو سائیٹوس کہیں گے آگے اگر وارٹر کے معلوم کی سارڑ بھی ہے وہ حیرت ذاتیں اور اگر ہمارے پاس ایگزوسائیڈوس بھی ہوتے ہیں جو میں مٹیریل سل کے اندر بنتا ہے اس کو بہر مومنٹ شو کروائی جاتی ہے اور اس دوران کیا ہوتا ہے جو بیویدی کر ہوتی ہے وہ سیل میبرین کے ساتھ ٹیچ ہو جاتی ہے اور اس میں سیل کی میبرین میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح نیورون کے اندر جو ہے سیل میبرین نرو ایمپلسز کو جنریٹ کروانے میں اور مومنٹ کروانے میں اس کی مدد کرتی ہے اس طرح کوارڈینیشن اور سنٹر نروس سسٹم میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اگر ہمارے پاس پلانٹ کی سیلوال کی بات کرتے ہیں تو یہ پلانٹ کی آؤٹر موس بیونٹری ہوتی ہے اور اس کو سکریڈ کرواتا ہے ہمارے پاس پروٹو پلازم اس پروٹو پلازم اس کو سکریڈ کرواتا ہے یہ امپورڈنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس پروکریوٹس میں بھی سیلوال پائی جاتی ہے لیکن ہمارے پاس جو پلانٹ کی سیلوال ہوتی ہے وہ پروکریوٹس کی سیلوال سے کمپلیکس بھی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے اور مختلف قسم کے سیل میں اس کی تھکنس ویری کرتی ہے اور اگر لیئرز کی بات کرتی ہیں تو 3 مین لیئر ہوتی ہیں اس کی پرائمری سیل وال سکینڈری وال اور میڈل امیلہ ہمارے پاس پرائمری سیل وال سب سے اوپر والی عام طور پر ایک سیل میں پا جاتی ہے اور سب سے نیچے ہمارے پاس سکینڈری ہوتی ہے اور دو اگر سیل ہمارے پاس پا جاتے ہیں پرائمری سیلوال کے درمیان جو سب سے پہلے بنتی ہے ہمارے پاس سیلوال وہ ہمارے پاس میڈل میں لائے پرائمری وال کے بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیلولوز پر مشمل ہوتی ہے پیکٹن بھی ہو سکتا ہے ہمی سیلولوز بھی ہوتی ہے یہ ساری اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے سیلولوز ماریکول ہمارے پاس کاربوہیڈر جو کمپلیکس کاربوہیڈریٹ پولیس اگرائیڈ ہوتی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کوئی کرس کراس ارینجمنٹ میں ہوتے ہیں ایک فائبر کیلئر اس طرح ہوتی ہے ایک اس طرح لیئر ہوتی ہے جو ہمارے پاس سیلولوز کو آگے سے مزید سٹیبلٹی پروائیڈ کرتی ہے آگے ہمارے پاس پرائمری وال کے بات کرتے ہیں تو یہ ڈرو وال ہوتی ہے اور نیو ڈی گروینگ سیلولوز میں بنتی ہے آگے سکینڈری سر وال کے بات کرتے ہیں تو اس کی انر سائیڈ پہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ تھک ہوتی ہے سٹیبلٹی پروائیڈ کرتی ہے اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی اگر بات کرتی ہے تو ان آرگینک سالڈ، سریکہ، ویکسز، کیوٹین، ڈگنین یہ سارے کمپلیکس اور ٹھوس کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سٹیبلٹی پروائیڈ کرتے ہیں سٹرنٹ پروائیڈ کرتے ہیں آگے پروکیوٹ کی سر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سیلولوز نہیں ہوتا اس کے اندر ہمارے پاس پیپٹائیڈ اور گلائی کین ہوتی ہے گلائی کین مطلب کربہ ہیڈریٹ کی چین اور پیپٹائیڈ کی چین آپس میں ملی ہوتی ہیں اور جس کو ہم میورن بھی کہتے ہیں اور فنجائی کے سروال کے اندر ہمارے پاس کائٹن ہمارے پاس پایا جاتا ہے یہ بھی کاربہ ہیڈریٹ ہی ہوتی ہے سر پوریس کرائیڈ سروال کے بات کرتے ہیں اس کے فنکشن کے بات کرتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے سیل کو ڈیفینٹ شیپ پروائیڈ کرتی ہے ریجڈیٹی پروائیڈ کرتی ہے اور وہ سمورٹیک لائسز سے بچاتی ہے بیکٹیریا کو جس طرح ہمارا بس سرمی برین سیمی پرمی برین کے طور پر ایکٹ کرتی ہے تو یہ اس طرح ایکٹ نہیں کرتی ہے سب ماریکیول کو اپنے اندر آنے دیتی ہے